جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں کئی بار ماں قربانی دے دیتی ہیں اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں ہاں وہ شیر کی شکل میں ہو انسان کی شکل میں ہو لیکن یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریکٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے اگر ہم God is our loving مان لے تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے اور آج تو سائنس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں ہم کوئی جانور زبانی کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے اب تو بقاعدہ انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس وہ اسے فیل کرتا ہے اسے رسپونس کرتا ہے ان میں بھی زندگی ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائیں پرگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی جن کے تین تین چار چار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے رشتدار ان کو جہداد کی طرح مانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ بھوپی لے لے اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو ایک بچی اس کے حوالے کر دو یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کیونکہ اگر مرد دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایک سیپٹس نہیں دیتی یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی منٹل موڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتے ہیں کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ہزاروں ماں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موت نہیں دے رہا اگر گاڈ is all loving ہے ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مار جائیں لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ concept ہی basicly غلط ہے گاڈ is all loving اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل straight forward ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے اس کی عزت افزائی کرتا ہے جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبائی کہتے ہیں اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں اور جو اللہ کے باغی ہیں نا ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے تو جو اس کے دشمن ہے اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے نہیں وہ تو اللہ کا دشمن ہے پیغمبر کا دشمن ہے تو یہ اپنا concept clear کریں یہ آیت قرآن کی یہ جوڑا ہے نبی عبادی میرے بندوں کو خبر دے دو انی انالغفور الرحیم کہ بے شک میں بخشنے والا مرمان تو ہوں لیکن وَأَنَّ عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے یہ ذہن میں رکھئے گا باقی جو میں نے مثالیں دی ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانونِ عبدلاء یعنی عزمائش کے اوپر بنایا ہے کسی کو دولت دے کر عزمائی ہے کسی سے لے کر اسے عزمائی ہے کسی کو تکلیف میں ڈال کے عزمائی ہے کسی کو عصائش دے کر عزمائی ہے at the end of the day سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی یہ ذہن میں رکھئے گا لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو ان کا کیا قصور تھا بلکل اگر یہ دنیا یہی پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بلکل درست ہے یہ نائنصافی کے اوپر ہے لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جب آخرت میں بدلہ ملے گا امار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور ابو جہل کہ اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت امار ابن یاسر کے سامنے تب ہی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا تو دنیا میں تو نہیں ہوا tengo اللہ تو کچھ ہے تو کچھ ہے تو کچھ ہے لےieltا